چار کرنے کی منصوبہ بندی اسلام دشمن عالمی قوتوں کے دباؤ سے ہوئی ہے ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے افغانستان میں امارت اسلامیہ کے استحکام اور پاکستان افغانستان کے پرمند تعلقات کے حوالے سے کردار ادا کیا ہے جو امریکہ اور مغربی دنیا کے لئے قابل قبول نہیں ہے ہمارا جرم یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے اسرائیل کی ریاستی دہشتگردی کی خلاف فلسطینیوں اور حماس کی موقف کی حمایت کی ہے لیکن جمعیت علماء اسلام ایک نظریاتی قوت ہے ملک کے داخلی نظام اور بین قومی مسائل پر کسی مسلحت یا سمجھوتے کا شکار نہیں ہوگی اور وسیع مشاورت کے بعد ملک میں اپنے عظیم تر مقاصد کے لئے تحریک چلائیں گے کارکن اپنی تاریخ کو اپنی قربانیوں سے تابندہ رکھنے کے عظم کے ساتھ تحریک میں اترنے کے لئے تیار رہیں اگر اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن صفاف ہوئے ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ فوج کا نومائی کا بیانیاں دفن ہو چکا ہے اور پھر قوم نے جیسے کہیں غداروں کو پینڈیٹ دیا الیکشن کے نتائج اس بات کا بھی واضح اشارہ دے رہے ہیں کہ کامیاب یا شکست خود امیدواروں سے بڑی بڑی رشوتیں لے گئی ہیں اور بعض کو تو پیسے کے بدلے میں پوری کی پوری اسمبلیاں عطا کی گئی ہیں اس لئے میں مسلم لیگ نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم مل کر اپوزیشن میں پہتے ہیں اگر آپ نے جیسے کہا کہ ہم اس الیکشن کو مصطلب ہوتے ہیں تو اس کے بعد کیا جی ایو آئی کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں یا پھر صوبائی اسمبلی ہیں کیا وہ پھر پارلیمنٹ کا بائی کارڈ کریں گے حل دہی ہوگائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اگر مصدق نوم کا جیسے جس کے آپ مطالبہ کر رہے ہیں پہلی بھی آپ کو معلوم ہے اس سوال سے خام خواب کر رہے ہیں شوق ہے آپ کو پہلی بھی آپ کو معلوم ہے ہم اسمبلی میں تو رہے لیکن باہر تحریک بھی چلتی رہی اور پھر موقع بھی ہم دنیا کو دیتے رہے ہیں تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے اور مسلم لیگ جس امیدوں کے ساتھ میاں صاحب کو لے کر آئی تھی اور امید پاکستان کے نام سے ان کو جو حجم عطا کیا گیا ہے وہ بھی ذرا ان کو ایک منٹ کوئی بستہ نہیں ہے کوئی بستہ نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا روز اول سے کردار مشکوک رہا ہے اور اب بھی اسلام آباد میں الیکشن کمیشن ہمارے امیدواروں کے درخواستوں کو سماس سے انکار کر رہا ہے اور نوٹس جاری کے بغیر درخواستوں کو خارج کر رہا ہے ایک اور ایک میڈ سٹیبس ہم بائیس فروری کو یہاں اسلام آباد میں یہاں کی جنرل کانسر کے ساتھ میٹنگ کریں گے پچیس فروری کو ہم بلوچستان میں اپنی سوبائی جنرل کانسر کے ساتھ میٹنگ کریں گے ستائیس کو ہم خیبر پشتون خواہ بشمول فارٹا کے پشاور میں جنرل کانسر سے میٹنگ کریں گے تین مارچ کو ہم کراچی میں صوبہ حسین کی جنرل کانسر کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور پانچ مارچ کو ہم پنجاب کی مرکزی سوبائی مجلس عمومی کے ساتھ اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تحفظات کا اظہار پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے وہ بھی اپوزیشن میں جا رہے ہیں اور کل عمران خان نے جو تین جماعتوں سے کہا ہے بات نہیں کرنی ایم کیو ایم نو لیگ اور پیپلز پارٹی آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی ونڈو ملی ہے کہ آپ لوگ کیا عمران خان کے ساتھ مل کر اس حوالے سے اپوزیشن کا کردار اضاق کریں گے جو انہوں نے کہا ہے اپنے جو رہو فسن وغیرہ کہو کہ آپ لوگوں سے بات کی جائے تو آپ بات کرنا پسند کریں گے دیکھئے پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری اختلافات رہے ہیں کوئی کوئی سی پوشیدہ نہیں ہے لیکن ایوان تو سب کو ہوتا ہے ہمیں ان کے جسموں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے ان کے دماغ ان سے زر جھگڑا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا خدا کرے کہ ٹھیک ہو بہت ساری داندلی ہوئی بہت سارے حلقوں میں اور آپ لوگستان کا بھی حوالہ جیا اور الیکشن کمیشن آپ کے اپلیکشن اس کو انٹرٹین نہیں کر رہا تو ایک تو ہلکے بتائیں گے کہ کیا اُٹ میں جاندلی ہو کیا ہے کیونکہ یہاں لوگوں کو تو بھی متائسیز کا سب کچھ پتا ہے میں پہلی بھی کہتا رہا ہوں دوہ دار اٹھارہ کے الیکشن میں جب ہم سے پوچھا آپ کے پاس کیا دلیل ہے تو میں کہتا تھا ہوں کہ دن میں جب صورت چمک رہا ہے تو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں دن کیسے ہے ثابت کرو یہی صورتحال آج ہے حضرت مسلم لیگ کا وہ امیدوار جو محمود خان اچکزین کے مقابلے میں دسپردار ہو چکا تھا اور وہ دسپرداری کہارت میں گھر میں سویا ہوا تھا اس کو کہا آپ جیت گئے ہیں مولانا صاحب پالیسی سٹیٹمنٹ کے طور پر پلیز بتائیے گا کہ دو مارٹل جو سرک سامنے ہیں یہ کہا پاکستان پیپلز پارٹی کا مارڈل کہ ہم حضرتی بینچوں پر بیٹھیں گے لیکن چباشلی کو ووٹ دیں گے وزارتیں وغیرہ نہیں لیں گے آپ نے کون سا راستہ اختیار کیا ہم نے یہ راستہ اختیار کرنے میں بتا دیا ہم کوئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگر کسی کتابیدار نہیں ہیں ہم اپنا موقف آپ کو دے رہے ہیں یہ ہمارا موقع ہے جو آج ہم نے آپ کو دیا آپ میرے مہربانی سنیں میں نے جو بیان دیا ہے یہ مرکزی مجلس عاملہ کا بیان ہے فضل الرحمان سے بیان نہ لیا جائے مجھ سے بیان نہ لیا جائے مجھ سے وہ بیان لیا جائے جو میں نے آج مجلس عاملہ کا دیا ہے ہم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم پارلمنٹ میں تحفظات کے ساتھ جائیں گے اپنی حیثیت میں جائیں گے جو ہماری پارلمانی حیثیت ہوگی اپنے آواز وہاں پر ہم بیان کریں گے ہم کسی بھی پارٹی کے ساتھ کوئی اتحادی دیں گے باری باری کر لیں تو ٹھیک رہے ہیں آپ پارلمنٹ میں جاتے ہیں اور حکومتی تحاد کا حیثہ پہلے بھی رہے ہیں آپ کے تعلقات بھی سب کے ساتھ ہیں اگر پھر وہ آتے ہیں تو کیا آپ نظرسانی کریں گے نظرسانی کی کوئی گنجائش جماعت نے نہیں رکھی ہے بارنا صاحب یہ بتائیں بارنا صاحب یہ فرمائے الیکشن کے دوران آپ بار بار مطالبات بھی کرتے رہے کہ الیکشن مطلی کیے جائیں حالات سازگار نہیں ہے اس وقت یہ جماعتیں آپ کی اتحادی دوروں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس وقت سے سازش چل رہی ہے کہ آپ ان الیکشن میں آپ کو ہرایا گیا بھئی میں پارٹیوں کے حوالے سے ماضی میں نہیں جانا چاہتا پھر وہ بہت بڑی بحث ہے اس حوالے سے لیکن جو میں نے کہا ہم پہ وہ گزری ہیں صرف کہا نہیں ہم پہ گزری ہیں ہمیں جو میسج ملتے رہے سرکار کی طرف سے بھی ایجنسیوں کی طرف سے بھی اور جو مسلح گروپ ہے ان کی طرف سے بھی ہم علاقوں میں نہیں جا سکتے تھے اور جہاں پر ان کا ہولڈ تھا وہاں پولنگ سچیشنوں سے پولیس کو اٹھا لیا گیا چار پانچ دیہاتوں سے پولیس کو اٹھایا گیا تین روز تک یار غمال رکھا گیا وہاں الیکشن میں کوئی بندہ نہیں آ سکا دھم کیا یہ تھی کہ جمعیت کے آدمیوں کو ہم قتل کریں گے اگر وہ آئے پولنگ سچیشنوں کے پر یا ہم نے ان کا جنڈہ دیکھا تو اس قسم کے حالات میں ہم نے الیکشن میں حساری آئے اور انہوں نے کوئی بات ہماری نہیں سنی سو آج ہم بھی ان کی کوئی بات سن لکے بچواری سام یہ باری باری بات کر لے رہا ہے یہ ذرا چھوڑے یہ ذرا ہم پہ چھوڑے یہ ذرا ہم پہ چھوڑے یہ ذرا ہم پہ چھوڑے کہ آپ میدان میں ایسا لگتا ہے ہوں گے جب میدان میں آئیں گے اب جو حکومت کام ہوگی بلکل آئیں گے انشاءاللہ ہم نے کچھ اور اور تیور کے ساتھ ہم نے ذرا کچھ اور تیور کے ساتھ فیصلی کیا ہے آپ نارمال سوالات کر رہے ہیں ابھی ہم نے کوئی اور بات نہیں کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں نے اپنی مجلس آملہ کے فیصلے سن آئے ہیں میں ابھی کوئی بیان دوسرا نہیں دے رہا میں جاؤں گا بلوستان وہاں پر میں نے آپ سے کہا کہ ہم وہاں جائیں گے نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے پاس ہماری جماعت نے کوئی حکومت سازی کی اجازت ابھی تک نہیں بات کریں گے ان کے ساتھ اور ان کو جماعتی موقف سے آگاہ کریں گے خاتون ایک پیم اس میں آپ نے سٹیٹمنٹ لیے کہ آپ امغانستان اسلامی امراض کا جو ہے وہ اسے کام چاہتے ہیں یہ آپ کا تصور ہے آپ نے ایک بڑا اچھا دورہ دکھ لیا تو آپ کو لگتے کہ وہ دورہ صحیح تابع نہیں ہوا یا وہی آپ کے اگنس چلا گیا تفسر یہی آ رہے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف گیا ہے بین الاقامی طور پر اس کو جرم قرار دیا گیا مہمارا صاحب یہ فرمائے کہ مہمارا صاحب نے پیپلز پارٹی میں بائیکارڈ کیا پیپلز پارٹی آج میں جاتی ہے کہ وہ ہماری غلط کی تھی کہ ایسیت نئی جاتی ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہ ہمیں اسمبلیاں چھوڑ لیں آپ نے کہا اپوزیشن میں دعوت دے رہے ہیں شباہ کی رکھوں اپوزیشن میں اسمبلی کے اندر اسمبلی کے اندر کی بات کر رہا ہوں بابا اسمبلی کے اندر کی بات کر رہا ہوں باہر کی بات تو نہیں کر رہا ہوں اللہ شباہ شیف کو موٹ دیں گے یا نہیں ہم حکومت کے اتحادیوں نہیں ہیں آپ فرمایا آپ فرمایا سوار بھلا رہی آپ سے ہم نے ایک سوار بھلا رہا ہوں سوار بھلا رہا تھا اس کو بھی دیکشن میں کاٹ بیا گیا اور اس کے دو لیڈر دو ملتری لیڈر دو دین س Every Day کی بات سوار بھلا رہا تھیں کہ یہ سیووال والا دستی کا مطلبہ معلومہ لڑیں گے وہ بھی دستوردار ہوگے پاکستان سے جب آپ جو پاکستان کے جنبور پرس ہیں جو اسی آل سید ان کو تو اس بات کا افسوس ہے لیکن آپ ایک ایسے وقت میں عوامی تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں جب آپ کے لیے پبلک میں جانا جو ہے وہ انجان پور ڈیلی پہ لے کے جانے کے لیے اور دوسری طرف آپ کی جو میڈیا ٹیم ہے جس سے پریس کانفرس کے لیے اگر پوچھیں تو دو دو دن جواب نہیں دیں تو آپ عوامی تحریک اس میڈیا ٹیم کے ساتھ کیسے جلائیں گے اس کے ہم اصلاح کر لیں گے یہ شکایت آپ شکایت کر رہے ہیں چلا میں ایک اضافی بات آلی ہے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے دیکھئے ہم نے کوئی تحریک نہیں دی ہم نے کچھ سفارشات کی ہے اپنی جنرل کانسل سے ان کا جب اجلاس ہوگا اور اس سے پہلے ہم صوبوں کے جو جنرل کانسل ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے لیے جا رہے ہیں یہ تو پھر طریقہ ایکار اس کی ترتیب اس کا شیڈول جب سارا آئے گا تو پہلے بھی یقدم تو ہم نہیں آئے میدان میں ہم نے تو کچھ تحریک اس کے لیے نظم بنایا سو اب بھی ہم ظاہر رہے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے میں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ اپنی جماعت کے وسیع مشاورت کے بعد تو جب ہم نے ایک دفعہ آپ کو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم اپنی جماعت کے مشاورت کے ساتھ اگلی تحریک کا شیڈول اور طریقہ ایکار آناؤنس کریں گے لیکن موقف ہمارا اس اسمیلیوں کے بارے میں اس کے انتخابی نتائج کے بارے میں واضح طور پر آ گیا ہے اس پر کوئی ابحام نہیں ہے سوال لے لیجے کہ شہر عبدال مربت کا ایک بائرن ہوا اس کے ایک ایک اکام سے آج شہر عبدال مربت کا نائیو ریشنی میں تو انہین ادریس میں بیانات پر جس کے اوپر سوشل میڈیا پر شہر عبدال مربت کو کامی ترقیر کا نشانہ بنایا گیا اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ مربت صاحب بتائیں آپ نے ان کے دلیٹ کیا تو انہوں نے آپ کو احضار آہ آپ اس کے تو میں ایسا مجبور کر رہے جیسے میں کسی آپ کی بات کا جواب دے دوں جس طرح میں کسی آپ کی جواب کا خود کو مناسب نہیں سمجھتا آپ کے بناور اس کو سمجھتا ہوں اس کے براور بے 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 مولانا صاحب نے کہا ہے کہ آپ جو شکست ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے مخاطبت کی وجہ سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ کے صاحب کا اتحادی پر ان کی فتح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتی کی وجہ سے میں کسی بھی تفسرہ نہیں کر رہا ہوں میں الیکشن کی مجموعی فیصلی کی بات کر رہا ہوں کوئی سمجھتا ہے کہ دھاندی ہوئی ہے تو جس طرح پہلے ساتھ آئیتیں آ جائیں کوئی سمجھتا ہے نہیں ہوئی بیٹھے رہیں یاشی کریں ہم نے اپنا فضل ادا کرنا ہے مولانا صاحب مولانا صاحب آپ نے الیکشن کی داندی کی بات کی آپ دی خان سے ہار کے بلچستان صاحب جیتے ہیں تو کیا وہاں پہ الیکشن شفاق ہوئی اور کیا ایک میں ایک میرا سوال سننے پر کیا آپ انتجاجاں وہ سیٹوں میری گفتگو میری گفتگو ایک سیٹ یا دو سیٹوں کے حوالے سے نہیں ہے میں نے مجموعی طور پر ملک انتخابات کی بات کی ہے میں اسی لیول پر آپ کے سوالات کا جواب دوں گا کسی ایک ایک نشط پر میں کیا باتیں کروں گا حضرت بلچستان میں ایک ایم ای اور ایک ایم ای افغانی ہیں جو وہاں سے وہاں کو منتخت کیا گیا اس پر کیا گیا یہ بھی ہے اور ہمارے پشاور میں چوتے پانچ میں نمبر کا ایک خالص افغانی باشندہ اس کا نیشنل اس کو جتوا دیا گیا اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور وہ بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو پھر یہ کٹے چلیں گے اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دستپردار ہو جائے ہمارے سر آنکھوں پہ ہمارے سر کا تاج سیاست کریں گے تو جواب سیاست سے دیں گے مولانا فضل رحمان جمعیت علمہ اسلام پہ کے سربرا اس وقت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے جمعیت علمہ اسلام نے انتقابی نتائج کو مسترد کر دیا اور انہوں نے واضح کیا کہ وہ حکومت کے اتحادی نہیں انہوں نے کہا کہ اسیمبلیوں میں تحفظات کے ساتھ جائیں گے جی یو آئی کو اسلام دشمن قوتوں کی مدد سے ہرانے کی سازش کی گئی انہوں نے مسلم لی کو اوپوزیشن میں بیٹھنے کی دنیا ہے